ہم انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم دھوٹا دے کر اپنی تجارت پر اندر کمی بیش کر کے جھوٹ بول کر ہم اپنی تجارت میں ترک بھی کر لیں گے ہم اپنی تجارت کو بیڑھا دیں گے لیکن اللہ نے سمجھا دیا کہ جو میرے ان کو توڑتا ہے میرے نبی کی باتوں کو پھک رہتا ہے ان کا حصر یہ ہوتا ہے اور ان کی تمام مائد و جائداد کے مالک روم گرد آج ہماری کیا حالت ہے تجارت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تجارت کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور آگے سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کو پر کسی بات ایک مسلمان اور ایسی بات کہیں ایک اللہ کا ماننے والے میں کسی بات کوئی آگے سے ہی بات کہتے ہیں کہ مولانا جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا دھوکی کے بغیر کام نہیں چلتا اگر ہم لاڈنی دھوکہ دے کر نہ مکالے تو ہمارے بچے کھائے گی کہاں سے سنو ہیں وہ لوگوں جو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا جو کہتے ہیں کہ دھوکے کے بغیر کام نہیں چلتا اللہ رب نے فرمایا کہ اگر دھوکہ دے کر تم مال حاصل کروگے تو دیکھنے میں تو یہ مال ہوگا دیکھنے میں تو یہ مال ہوگا دیکھنے میں تو یہ اچھی بلائے اور زردہ ہوگا لیکن تمہاری بیٹھ کے اندر تمہارے خلق کے نیچے آگ کے انگارے جارے ہوگے اللہ رب نے فرمایا کہ جو بندے یا اپنون التعامہ جو بندے یتیموں کا مان نہ ہب کھاتے ہیں یوں نہ کھاتے ہیں لا یا اپنون افی بدونہیم اللہ نار کہ وہ اپنی پیٹھ کے اندر آگ کو بھوس رہے ہیں لگ تو ایسا رہا ہے کہ ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں ظاہر کو ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں اچھا پانی پی رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر آگ میں انگار چکے جارہے ہیں اور انگار کی وجہ سے ہمارے دل آگ کے حوالے ہو رہے ہیں ہمارے دلوں کے سکون نہیں مل رہا ہمارے دلوں کی اطمئنہ نہیں مل رہا اور ہمارے دل ایک پریشانی کی وجہ سے جل رہے ہیں دکت اور مصیبتوں کی وجہ سے جل رہے ہیں جھگڑے فسادات اور نجانے کیسی کیسی برائیوں کی وجہ سے جلے جلے ہیں اللہ کے حقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ایک ساتھ فرمایا یہ روایت آپ کو غور کے ساتھ سماج فرمائے خدا کرے خدا کرے کہ اللہ ربنا ہمارے سے کس روایت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا مَنْ بَعَائِبًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَعْدِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ جو بندہ ایسے سامان کو فروف کرتا ہے ایسا آئیٹم فروف کرتا ہے ایسے پروڈکس کی سپلائی کرتا ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے اور ہم کو معلوم ہیں اور ہم اس کو فراف کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا لَمْ يَزَلْ فِي مَقْدِ اللَّهِ برابر اس کے اوپر اللہ کی لعنت برساتے رہے ہیں وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُقَلْ عَانُوْ اور برابر خرشتے اللہ کی معزوم مقموع اللہ کی پیاری مقموع اس کے اوپر لعنت برساتے رہے ہیں میرا عزیز دوستو سرا سوچو غور کرو اگر ہم نے ایسے دھوکے کے کاروبار سے جھوٹے کاروبار سے ملاوچ کے کاروبار سے اگر کچھ روپے حاصل کر لیے اور روپےوں کے حاصل ہونے کے بار ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہو اللہ اللہ کی فرشتے ہمارے اوپر لعنت برسا رہے ہو دنیا کی کونسی طاقت ہے جو ہماری زندگیوں میں سکون کو لا دے ہو دنیا کی کونسی طاقت ہے جو ہماری زندگیوں میں سکون کو داخل کر دے دنیا کی کونسی طاقت ہے جو ہماری زندگیوں سے مصیبتوں کو پریشانوں کو دور کر دے خدا کی قسم دنیا کی کون طاقت ہماری زندگیوں سے اور ہمارے گھروں سے پریشانوں کو دور نہیں کر سکتی دھوکہ کیا ہوتا ہے دھوکہ کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دشریف لے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ گیاہوں کا دھیر لگا ہوا ہے گیاہوں فروف کر رہا ہے جیسے سنجزی کی منڈی ہوئی ہے تو اس منڈی کے اندر سبزیاں وغیرہ کے دھیر لگے ہوئی تھے تو وہ تاجر فروف کرنے والا ایک گیاہوں کا دھیر لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیاہوں کے دھیر کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اس کے اوپر تو خوب اچھا گیاہوں رکھا ہوا ہے اور نیچے کے حصے میں ایسا گیاہی ہوئے جو بارش اور پانی کے لگنے کی وجہ سے فراب ہو چکا ہے دیکھنے والا دیکھتا تو اس کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ تو بہت اچھا آناز ہے اور وہ دھوکے سے لے لیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے بندے اے شخص تجھے کس چیز نے امادہ کیا تو نے خراب کیا ہوا کو الگ کیوں نہیں رکھا اچھے کیا ہوا کو الگ کیوں نہیں رکھا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مارکیٹ سے اچھا کیا ہوا لگا تھا لیکن یہاں بارش پڑھنے کی وجہ سے پانی لگنے کی وجہ سے یہاں خراب آگیا اگر میں اس کو الگ کروں گا تو اس کی قیمت کم لگے گی اس لئے میں نے اسی کو ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہیں میں سے نہیں ہیں یعنی جو اس کی سامان کو فروت کر رہا ہے اور قصد کھا کھا کر یہ باور کر آرہا ہے کہ اس کے اندر تم کوئی فائدہ ہے اس کے اندر کوئی آئے نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے حید ہے یعنی یہ مسلمان کا سیوہ نہیں ہے تو میرے عزیز دوست و بزرگو بات اگرچہ کم ہوئی لیکن اگر خدا کی قسم ہم ان باتوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ رب العزت ہماری فجارتیں کو فروغ دیں گے بڑھا دیں گے اور اللہ رب العزت ہم کو ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازیں گے اگر ہم نے ان دھوپہ گھڑی کو نہ چھوڑا جھوٹ کو نہ چھوڑا تو یہ پریشانیہ یوں ہی آئی رہے گی چاہے آپ مدینہ منورہ سے جا کر کسی عالم دین سے تعویز لے کر اپنے گلے میں باندھ لیں چاہے مٹا کے رہنے والے عالم سے جا کر تعویز لے کر اپنے گلے میں باندھ لیں اپنے بیگ میں رکھ لیں لیکن خدا کی قسم ترقیات نہیں ہو سکتا اس لئے ہم یہ اہد کریں یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد تجارت کریں گے اس کے اندر جھوٹ استعمال لیں گے سبھی کہیں انشاءاللہ تجارت کریں گے لیکن بھوپہ نہیں دیں گے اس لئے کہ ہم اپنے عالم سے اسے تھنسوں کو پھلانے والے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے بطون سنگ میں بطون سنگ میں کیڑوں کو پاگتا ہے وہی بطون سنگ میں کیڑوں کو پاگتا ہے وہی صدف میں گوہر نایاب پھالتا ہے وہی وہ جنہوں انس ملک ہو کہ ہو چرندو پرند وہ جنہوں انس ملک ہو کہ ہو چرندو پرند تمام نوہ حلائق کو پاگتا ہے وہی اس لئے میرے عزیز دوستو بذرگو ہمیں بالکل بھی مایوس ہونے کی ضروری ہے صرف اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی ضروری ہے اپنے رب سے اپنے تعلق کو اچھا کرنے کی ضروری ہے اپنے تعلق کو دوست کرنے کی ضروری ہے اپنے رب سے ماننے کی ضروری ہے اس لئے اس شائر نے کہا ہے کہ کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرے کتنے گہرے ہو اندھیرے کتنے گہرے ہو سہر کی راہ میں آئیم کبھی ہو نہیں سکتا اندھیرے کتنے گہرے ہو سہر کی راہ میں حائل کبھی بھی ہو نہیں سکتا سنے کے سویرہ ہو پہلتا ہے کبھی بائیوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلاتم آتے رہتے ہیں سفینے دوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکھتا سفینے دوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکھتا مسافر پھوک جاتے ہیں مگر ماجی نہیں تھکتا سفر تے ہو کے رہتا ہے کبھی بائیوس مت ہونا خدا حاضر ہے ناظر بھی وہی ہے حال سے واقع خدا حاضر ہے ناظر بھی وہی ہے حال سے واقع وہی سینے کے اپنے بھی مسیبت میں انہیوں میں وہی دیکھ رہتا ہے کبھی بائیوس مت ہونا تمہارے دل کی تیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں کرے گا تمہارے گل کے ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا تمنہ کا دیا آسف کبھی بجھنے نہیں دے گا کبھی تم ممال کر دیکھو تمہارے آنچ کے آنچوں یوں ہی دھلنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں نٹھنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا وہاں انساس کی چکی بڑی دھیرے سے چلے گا وہاں انساس کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت بارک پیستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں ستر سے زیادہ ہے عمل نیت پلڑے میں تلتی ہے عمل نابے نہیں جاتے وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے امیدوں کا دریہ کبھی رکنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا دریدہ گانانوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے دریدہ گانانوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے اگر کشتول ہوتا ہو وہ بھرتا ہے رحمت سے کبھی اسماعیل کی خاطر زمین چسمیں اُبالتی ہیں کبھی اسماعیل کی خاطر زمین چسمیں اُبالتی ہیں کبھی یونس کے ہوتوں پر اگر فریاد اٹھتی ہیں کبھی اسماعیل کی خاطر زمین چسمیں اُبالتی ہیں کبھی یونس کے ہوتوں پر اگر فریاد اٹھتی ہیں کسی بنظر زمینوں سے قدو کی بی لیتی ہے جو پانی بھی ہے سایات بھی اور علاج نایت نہ قوانی بھی کبھی مایوس پتھونا کبھی مایوس پتھونا وہ آخر دعوانہ مفتی صاحب ماشاءاللہ مہت دین کی بات ہے آپ نے ہمیں اشارت فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بہت ہی قرم قبر اور بہت ہی ایک عظیم ترین شخصیت ابھی ابھی جو افراد ہوئے ہیں حضرت مولانا محمد تاہی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ جو حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب نازی مدر ساہادہ کے والد محترم ہے ہم ان کی آمد کے بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں دوستو یہ نشیست اپنے آخری لمحات پر جا چکی ہے ہمارے برمیان بہت ہی عظیم ترین شخصیت اللہ افراد ہے ان کا خطاب ہونا ہے اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ ان سے قرن بہت پور دراز سے تشریر لائے ہوئے حضرت مولانا محمد اسلام صاحب خطیم مسجد گنگو میں ان سے درکاز ندار ہوں کے تشریر لائے اور اپنے قیمتی نسیتوں سے ہم سم کو محضوظ مستفید فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نفلی علی رسوله کریم اما بات فقد موسیقی